بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهده ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سیئات عمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله اللہم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل وصحابه أجمعين وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والكتاب بالحق مصدقا لما واللہ عزیز لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله والعزیز الحكومين لا إله هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات من مؤمن الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ون أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ زَيْرَوَنْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ اِبْتِغَاءَ الْفِتِنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْوِينٍ وما يعلم تعليلہ وقلنا اللہ والرافون في العلم يقولون آمنا به قلنا من عند ربنا وما يذكر إلا علم الألداب علم لعلم لا يعلم تعوينه إلا الله اس کے حكمت مفاہین تعوين اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا جب نہیں پتا جس اللہ ہے نازل فرمایا اس اللہ کو سب معلوم ہے کیا حکمت ہے کیوں نازل فرمایا ہمارا کام ہے آمننا کہ اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا اس کی تفضیح بھی لے ہو چکا ہے آیت القرصی اللہ اللہ اسم علم لذاته جل جلال مبتدأ لا الہ الا ہوا خبر اور مبتدأ خبر ہمیشہ مرفوع پیش سے جب تک اس میں اِنَّا وَأَخَوَاتُهَا یا کَانَا وَأَخَوَاتُهَا داخل نہیں ہوگا اور خبر ہمیشہ واضح ہوتا ہے خبر کیلئے کوئی تشریش کی ضرورت نہیں جب خبر ہے بس اللہ کہا اب وہاں فلسفہ کی کوئی ضرورت نہیں مزید صفت بیان کرنے کے لئے بُلَا لَا الَا اِلَّا ہوا کوئی معدود مستحق نہیں ہے سواء اللہ جل جلال یہ اس اللہ کو صفت ہے کون اللہ کون لا الہ الا ہوا وہ ہے الحی القیوم جو ہمیشہ ہمیشہ ازل سے عبد تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا قیوم بذاتی ہی خود بھی قائم ہے کائنات کی زرہ زرہ کو قائم رکھنے والا کبھی اس میں کچھ خلل پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ جل جلال ہو قائم اور قائم رکھنے والے البتہ اگر جب وہ خود چاہیں گے جس طرح آفاق تیفان زلزلہ وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکم اور مرضی سے کچھ حکمت کی تحت اگر اللہ نہیں چاہیں گے اس طرح قدیبی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ قائم ہیں اور قیوم ہیں اس کے رات کہا نزلہ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ نزلہ پڑھیں گے وہاں فوراً آپ کو سمجھنا چاہئے کہ یہاں آیات مفصلات اوقات محدود زمان محدود مکان محدود حوادث واقعات کی دنہ پر اجزاء نازل فرما رہے ہیں اور جہاں انزل یا انزلناہ جملتا واحدہ مکمل نازل فرمایا اس نے شہر رمضان اللہ انزل فیہ قرآن کہا کیونکہ رمضان شریف نے مکمل قرآن مجید اللہ رب العالمین جل جلال لوح محفوظ میں سے سماع الدنیا میں نازل فرما دیا اور جبریل علیہ السلام کی امانت میں رکھ دیا اور شہر رمضان میں مخصوص مہنا میں مخصوص رات میں مخصوص رات شد قدر اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ قَدْرِ اس لئے اگر اللہ اَنزَلْنَا یا اَنزَلَاهُ پرہیں گے سمجھو لمسہ مکمل ایک دفعہ نازل کیا اور جہاں نزلہ کہاں وہاں مخصوص اوقات میں مخصوص آیات فقط مکمل قرآن مجید نہیں اور اگر نزلہ یا اَنزلہ کہاں فر آپ کو سوچنا چاہئے کہ اوپر سے آ رہا ہے نزلہ یعنی لازل فرمایا زمین کے تحت سے نہیں آپ کے سامنے سے پیچھے سے نہیں دائیں دائیں سے نہیں بھلا ابھی درس میں ہے بس بھلا بارہ وجہ کے پا اوپر سے آ رہا ہاں اگر آپ کے برابر سے آپ سے کمپر سے اگر آ رہا تو آپ کا حق ہے اس کے ساتھ بات کرنا یا رگ کرنا تم کس حیثیت سے وجہ حکم دے رہا تم کیا چیز یا آپ کے برابر سے اگر حکم ملا وہاں بھی کچھ گنجائش ہے بھئی کیا مجھے علم یا کیوں کیوں مجھے سکھا رہے ہیں مجھنے آج میں کیا فرق ہے آپ بات کر سکتے ہیں لیکن جب اللہ سے حکم آئے گا اور وہ بھی کیسی آلہ تنزیل من حکیم حمید جب حمید ہے علیم ہے حکیم ہے اب وہاں ہمیں کیوں کہنے کوئی گنجائش نہیں نہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں صرف سر دکا کے تسلیم کر لینا حکمت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی بعض احکامات راہے حکمت سمجھ میں آجاتی ہی بعض نہیں آتی جو بھی آتی ہی وہ بھی ہمیں قامل صدق کہیں کہ اطار کرنا اور اس کی سامنے سر دکھانے میں اس میں آپ کی عزت ہے ذلت نہیں مقام ہے آپ کیونکہ حاکم کون ہے اور ہم کس کی حکومت میں ہیں اگر اگر حکمت جاننے کی بعد آپ اس پر عمل کریں گے یہ آپ کی عبادت نہیں ہے اور اگر عبادت نہیں ہے ہر ثواب بھی نہیں ہے اللہ نے شراب پینے سے منع کر دیا مگر شرابی پیتے رہے ہیں جب اس کو سینے میں تقیف ہونا شروع ہوگی پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سامنے جا کے بیٹ گیا روز کی مکمل تفتیش اور چک کرنے کے گھلا اگر شراب نہیں چھوڑیں تو آپ کا پیپٹا ستیاناس ہو جائے گا اس در سے شراب چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے جانی نقصان نہ ہو جسمانی نقصان نہ ہو کیا ان کے لئے عبادت ہی وہ اللہ کے حکم کیلئے نہیں چھوڑا اپنے مفاد یا داکٹر کے حکم سے چھوڑا اس کے لئے یہاں کنی سواب نہیں کیا عبادت نہیں جلل جلال سوا کو حرام قرار دیا صحابہ کرام کو نہیں پتا کیا حکمت ہے اس حرمت میں زوا کر کے بہتے ہو خور نہیں کیا کیا حکمت ہے صحابہ کو نہیں پتا انتو اس اتنے کا ہی کہ اللہ نے کہا مان دیا اب اتنے سالوں کے بعد جب علم ترقی کر لیا سائنس اور میڈیکل نے کہا خور میں یہ خواست ہے بہتے خون میں یہ چیز نظر اثرات ہے اس جانور کے اندر جراس میں وہ اس خون میں کیا صحابہ کرام اس دور کے انتظار کرتی کہ پتا چرے اور حکمت سامنے لے گی تو ہم پتا کریں گی ایسا نہیں تو اس لئے اگر اللہ نے حکم جائے بات ختم نزلہ علی کا اے محمد صلی اللہ سلم اب کیا پر کیا نازل فرما کتاب اگر کتاب کہا تو اس میں کچھ احکامات ہے رب العالمین کی طرف سے آپ کے رہنمائی کیلئے آپ کے فلاح کیلئے آپ کے خیر کیلئے شر سے بچانے کیلئے تو اس لئے اس کو توجہ سے پڑھنے اور جو پڑھیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی فر سمجھنے کے بعد سو فیصد اس پر عمل کرنا ہے پھر کہتے ہیں مہین یہ انبہ کے ادعاد کرنے والے ورنہ کتاب ایسے ناظر نہیں پھنے اس کے بعد کہا بالحق یہ کتاب کچھ معمولی کتاب نہیں سمجھا اس میں سو فیصد نہیں سو میں ہزار فیصد حق ہے شرطی کچھ انجائش بلکل نہیں اس لئے اس کی پہلے جو سورہ ہے سورة البقرہ اس نے بھی کہا ذارک کتاب لا ریب فی کوئی شک شبہ نہیں یہ بھی بلکل وہی مفہوم صرف لفظ کی تبدیل ہے کیونکہ عربی بہت وسیع ہیں ایک ایک لفظ میں کتنی بشمار معانی آجاتی ہے بات کیا ہو رہی تھی بالحق یہ آیات کتاب کتاب کیا ہوا کتاب اللہ نے جو ناظر فرمائے اس میں کوئی شک شبہ کے گنجائش نہیں ہے جس طرح لا ریب رفی وشی طرح بالحق مصدقا لما بین یدیہی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب اس کے سامنے جو دوسری کتاب اللہ ناظر فرمایا جب مصدقا لما بین یدیہی کہا جو آپ کے سامنے یعنی آپ کی دور میں اس کا مطلب مقصد تورات اور انجیل کیونکہ یہودیت اور نصرانیت اس وقت موجود ہیں اس لئے اگر اللہ رب العالمين نے کہا مصدقا لما بین یدیہی یا کتاب تو اشارہ تورات اور انجیل کی طرف ہے تورات عربی لفظ میں ہی ہے عبرانی لفظ ہے انجیل سریانی لفظ ہے یا یونانی کہا گیا تفاصیب میں اور اسی طرح قرآن مجید میں کچھ الفاظ غیر عربی موجود ہیں جیسا سندس استبرق سورہ بہر میں ہیں یہ عربی الفاظ میں نہیں ہیں اس لئے اعداء الاسلام خانے مکالنے کی کوشش جب کرتے ہیں یہاں بھی ایک موقع میں جاتے ہیں کہتے ہیں قرآن مجید کہتے ہیں کتاب عربی مدین جب خاص عربی مدین کہا تو یہاں غیر عربی الفاظ کس طرح آ گیا یہ ایک شک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے توفہ اگر میں آپ کو کہیں گے وقت میں آپ کے پاس کی سوکت آؤں ہوا آج ہوا گرم ہے یہ اردو لفظ ہے نہیں اردو ہے نا سو فیسد اردو ہے حقیقت میں عرب سے لیا گیا لفظ اتبع ہوا ہو ہوا لفظ عربی ہے چاہئے وقت بھی ایلہ یوم لکت معلوم تو جب آپ یہ لفظ اردو ہے میں آپ کو کہو کہ یہ عربی لفظ ہے اب کیا کہیں گے مان لیں مگر عربی لفظ یہ نہیں مان نہیں پہ گا آپ کو یعنی ایک لفظ میرے لغت میں نہیں ہے دوسری لغت یہ فائسی سے ہے سنج سوشت ورق لیا لیا لیکن جب ہمیشہ اس کو استعمال ہوتے ہوتے ایک اسی قوم کی زبان بن گئی تو ہم اس کو عربی کہیں گے آج بنک آپ بنک کہتے ہیں عربی کسا البنک البنک السعودی البنک البحرین ایک عربی لفظ ہو گیا آئے اگر کسی عربی کو ہم کہیں کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کیا عربی نہیں ہے وہ کہیں گا تم عربی نہیں ہوں ہم اپنے باق گادہ سے سن کے آ رہے ہیں یہ لفظ اور تم کہہ رہا عربی نہیں ہوں اس کا مطلب ہمیں شخ اور تم خود عربی نہیں ہو تو اس لئے اگر قرآن مجید میں کچھ الفاظ اس طرح ہے غیر عربی ہے مگر عرب میں سب کو بتا کی عربی ہے تو پھر وہ عربی ہے اس میں کچھ اختلاف نہیں ہی وہ اسٹی نہ سمجھی ہے مصدق لما بین ادائی و انزل تورات اب یہاں آپ کیا سمجھ سکتے ہیں لفظ انزل سے دلت الواحدہ اس کے مطلب تورات اور انجیل قرآن مجید کی طرح میں تیز سال میں میں ایک سات نازل فرمائے اللہ نے موسی پر اور عیسی علی السلام پر اس لئے فرق آ گیا انزل التورات والانجیل من قبل جب من قبل کہا اس کے مطلب قرآن سے پہلے کیوں نازل فرمایا حدل للناس بقرا کے سورو نے بلا حدل للمتقیم وہاں جو مومن ہے ایمان لائے اور پکو اختیار کی اس کو راستہ دکھانے کیلئے ہم نے اس آیات آپ کے لئے نازل کرنا رہے ہیں مخصوص لوگوں کے لئے اور یہاں مخصوص نہیں مومن اور غیر مومن کے لئے ہدایت متقیم کے لئے ایک الڈ ہدایت ہے جو تعالیمات ہمیں احکامات اللہ نے جو دے رہے ہیں اب رضا رکھ کے زکاة دیں یہ مخصوص تعالیمات ہیں اور دو عام تعالیمات ہیں عام ہدایت وَأَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ بْخُلُفِ السِّلْمِ كَاقْفَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمْ دعوت تو یہ عموم ہے مخصوص نہیں اور یہاں جب ہدا لِلنَّاس کون ناس ہے کس کی بارے میں کہہ رہے ہیں تمام لوگ لیکن جب آپ سوچیں گے جیسا لگتا ہے جیسا ان لوگوں کے جب کہا نا قرآن سے پہلے ہم نے طورات انجیل نازل برمنایا ان لوگوں کی ہدایت کیلئے مگر ان لوگوں نہیں کہا لِلنَّاس عام لوگوں کیلئے کہا اگر لفظ اس طرح ہوتا ان لوگوں کی ہدایت کیلئے پھر ہم کہہ سکتے صرف اہلِ کتاب کیلئے کہہ رہے ہیں جب ہدا لِلنَّاس کہا کہ ہم ناس نہیں ہیں اس کا مطلب ہمارے آپ کیلئے لئے امت محمد کیلئے بھی ہے کس طرح آپ کہیں گے جب قرآن موجود موجود اس میں سے اگر ایک رسول کا حکار کریں گے پھر ہم مؤمن باقی نہیں رہیں گے سمجھ جاری نا بات نصارہ بہت موحدین اللہ کو واحد مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اس کی باوجود اللہ نے اس کو موننی نہیں تہرارا وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کو انکار کرنے کی وجہ سے صرف یہی ہے اور کچھ نہیں بات توہیج بھی ہے ان کی رسالت بھی مانتے ہیں سارا اندیاء بھی مانتے ہیں ایک نبی کو یہ ماننے کے وجہ سے اہلِ دوزخ مستحق ہو گیا تو اسی طرح جب عیسیٰ اور موسیٰ کو نبی مانتے ہیں ان کی شریعت میں جو ہمارے کتاب کی مطابق ہے وہ بھی ہمارا لیے ہیں ہاں بشر مصدق اللی مادئی نیدئی ہونا اگر اختلاف ہے عقائق میں کوئی اختلاف نہیں ہے سارے انبیاء کرام متحد اور متفق ہیں لیکن احکامات میں اختلافات ہیں ضرورت کی وقت اس قوم کے لئے کیا ضرورت ہے اللہ کو بتا ہے اسے حساب سے حکم فرما ہے اللہ نے اس لئے موسیٰ کی شریعت میں جو ہے ضرورت کے عیسیٰ کی شریعت میں بھی وہی ہو اور ضرورت کے حمد شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہی ہو احکامات میں ناسخ منصوب اللہ اپنے حکمت سے کرتے ہیں لیکن عقائق میں واحد ہے کوئی اختلاف نہیں سب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان احکامات میں بھی جو ہماری احکامات اور اہل کتاب کے احکامات میں منتفق ہے اختلاف نہیں وہ بھی ہمارے لئے قابل قبول ہے اگر شریعت نصارہ میں شراب حرام ہے یا شراب اگر حلال ہے مسلم ہمارا جو شروع میں حلال کا بعد میں بطور اللہ نے حرام قرار دیا تو حرام ثابت ہو گیا اگر شریعت عیسیٰ میں مسلم عیسیٰ تو ہے ہی نہیں شراب حلال ہے اور ہمارے اس شریعت میں حرام ہیں تو مسجد کر لما بین ادہ ہی نہیں ہوا اختلاف آیا تو اس لئے ہم وہاں ماننے کی کمی ضرورت نہیں ہی ہم وہ جو احکامات بوسوی میں یا عیسیٰ میں یا دوسری امبیاء کرام کی کتاب میں زبور میں جہاں بھی ہو اپنے قرآن اس کی طرازوں میں رکھ دیں گے اگر برادر ہے وہی احکامات ہے یعنی مفدقا لما بین ادہ ہی فہو لنا مان لیا اگر مفدقا نہیں ہیں تو ہم اس کی ماننے کی پابند نہیں ہیں ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ شریعت اکمل الشرائع اور خاتل الشرائع اس سے بہتر شریعت اور نہیں ہے انزل التوراة والانجیل فرقان کیوں کہا وہ تو قرآن ہیں فرقان اس لئے کہا یہاں اس زمین پر بہت حق ہے اور باطل بھی ہے تو جب تک قرآن مجید حق تو حق کھر کے لئے بتائیں گے اور باطل کو باطل لئے بتائیں گے ہمیں کس طرح پتا چلا تھا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اس لئے حق اور باطل کی تفریق اس قرآن سے تو پتا چلا ہمیں یہی کتاب جو حق اور باطل کو الگ کر کے بتاتے ہیں جب کہا حق اور باطل ہے اس کا مطلب حق کی بھی کچھ سپاہ ہے کچھ لشکر ہے باطل کی بھی کچھ سپاہ ہے اور لشکر موجود ہے یہ دن باللہ وحض باللہ جو اہل حق ہے یہ اللہ کی لشکر ہے اور جو اہل باطل ہے ودن بالشیاطین شیطان کی لشکر ہے جب حق اور باطل اور حق کی لشکر اور باطل کی لشکر موجود ہے کیا دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں ایک زمین میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ایک درنی میں آپ حق اور باطل دونوں نہیں رکھ سکتے ہیں لڑائے ضرور ہوگی حساب جل لازم ہوگی جب یہ بات ہے اس لئے اللہ رب العالم وہ کہا آیات کے آخر میں کیا کہا جب مومن ہیں قرآن نے جب واضح کر دیا حق کیا اور باطل کیا تو ہم حق ماننے والے مومن کہتے ہیں اور اس کو انکار کرنے والا کافرین کہتے ہیں فر انکار کرنے والے کے لئے کیا ساتھ رہے حق العالمین لہم عذاب شدید آپ کے لئے جو کتاب میں نازل کر رہا ہوں اس پر عمل کرو گے تو آپ فائز اور فالح مطلح نہیں کرو گے اختیار تدھی آنا آپ کو اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کہ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں تو آپ کے لئے عذاب شدید ہے ایسے کافرین کیلئے عذاب عذاب کیا ہے درد تکلیف اور یہ درد اور تکلیف اللہ نے خود ہی کہا شدید شدید کیا مطلب بہت سخت اچھا تو آپ کو یہ شخص سخت کس طرح محسوس ہوگا اب ایک چھوٹا بچہ پیار سے آ کر پیچھ سے بکر جب مارے ہیں کہ آپ کو درد ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگی بلکہ آپ کو خوشی ہوگی آپ حسکے اس کو سینے سے لگا لیں گے لیکن ایک طاقتور جوان اگر ایک مکہ مار دیا درد نہیں ہوگا لازم درد ہوگا محمد علی کے لئے عالمی بخص اگر اس نے آسٹے بھی مار دیا نشان آتی کالا نشان ہوگا خون جنے گا درد کے ساتھ ساتھ نشانی کی واضح اگر اس نے ذرا زور سے مار دیا پار دے گا شہرہ ڈاکٹر کے پہ جانا پڑے گا سلائے کرنے کیلئے ایک مار کے اگر دو چار اور بھی مار دیا سینے کی پر مار دیا اور اس کو تو دنیا سے رخصر کر دیں گے جان ختم ہلے گی اس کی تو اس سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں مکہ مار دنے والے سے کتنی تقدیف ہو کر مار دیا کو دیکھتی نحسے ہوتا کی کس اندازہ تکلیف ہوگا ٹھیک ہے نا اور یہاں عذاب دینے والا کون ہے اللہ جل جلالہ یا فرشتوں کی حکم سے فرشتوں سے کام لیں گے نا عذاب دینے کیلئے قبر میں ہو دوزخ میں ہو جہاں بھی ہو تو فرشتے کی طاقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں فرشتے تو ایک مکہ سے پہاڑ کو یہاں سے در ہلا سکتے ہیں جس فرشتے کی ایک مکہ سے پہاڑ کو انداز سے ادھر کر دیں گے وہ فرشتے اگر اس بندے کو ایک مکہ مارنے گے تو کیا حشر ہوگا اس کا کس طرح بنداش کریں گے اس لیے جو اللہ عذاب شدید کہا بہت غور کرنا چاہیے اس لفظ پر اور غور کرنے کے بات سمجھ جائیں گے یہ کس طرح عذاب ہے آپ حق تل انکان کوشش کریں گے کہ یہ عذاب ہم پر نہیں آئے انس سے بچ کر رہے ہیں چاہے اس کیلئے جان قربان کیا اگر کرنے پڑی تو سارے دولت کو قربان کرنے پڑی اس عذاب راہی سے بچنے کے لئے کرنا ہی پڑے گا ورنہ اس سے بڑا بے عقوق اور کوئی نہیں ہوگا اس لیے اللہم عذاب شدید واللہ عظیم سارے عذاب کو بڑھنے کے بات نہیں جی جی بالخصول کاغرین کیلئے جی کاثرین کو بھی تورے سے عظماتے ہیں پہلے اس کی خائدوں کیلئے کی ایمان کی طرف آنے کیلئے اگر نہیں آئیں گے تو اس کیلئے سارے دروازہ کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشیہ کی دنیا بھی خوشی جائے جاتی ہے سورانعام کے آیات اس کے شاہد ہیں اس کی گواہ سورانعام کے آیات وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَنِمْ مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پیلے امتوں کو ہم نے رسول دیلی فَأَخَذْنَا هُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالْبَرَّا لَحَلَّنَا تَبَرْرَعُمْ اس پر ہم نے ازمائش ڈال دیا بأسا بررہ پریشانی اس امیت سے کہ میرے طرف واپس آجائے فَلَوْلَا إِسْجَاءَ هُمْ بَأْسَنَا تَبَرْرَا کاش جب میں نے اس کو ازمائش میں ڈال دیا پریشانی امتلا جائے اس وقت میں نئے طرف آجاتے اس کے لئے میں رحمت فرماتے فَلَوْلَا إِسْجَاءَ هُمْ بَأْسَنَا تَبَرْرَا وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهَمْ مگر اس کے قلب پتر ہوئے شخت ہوئے وَزَيَّنَ لَهُمِ الشَّيْطَانُ مَا كَانِ عَمَلُونَ سخت فانے کے ساتھ ساتھ شیطان نے اس کو خوبصورت بنا کر پیش کیا تم بالکل صحیح کر رہا فَلَمَّا نَفْلُ مَا وَكِّرُوْ بِهِ ہمارے رسول جو اس کو تذکیل یہ حق دیارے جب وہ پھر یہ چوڑ گیا نظرانداز کر دیا نفو نسیا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ کُلِّ شَيْطَانُ تو اس کے لئے ہر خوشی کی ہر نعمت کی درازہ ہم نے اگواب کُلِّ شَيْطَانُ جبنی خوشیہ اس دنیا میں موجود ہے سب کی سب اس کے لئے مہایا کر دیں گے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ کُلِّ شَيْطَانُ حَتَّى اِذَا فَرْحُو یہاں تک حَتَّى یہاں تک جب وہ خوش ہوں گے مگن ہوں گے ہم مخصوص لوگ ہیں اللہ تعالیٰ احبا شیطان اور مزید اس کو خوشیہ امتلا کر دیں گے تو اس وقت کیا ہوگا حَتَّى اِذَا فَرْحُو دِمَاعُوْتُ اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَ بَغْتَ اچھانَتْ نیک کے چلوں گا جو سملنے کی تائم ہی ملے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کو بھی طوری سے پہلے عزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ ایمان مولن بنے حضر نہیں بنتے ہیں تو سارے خوشیہ ان کی اللہ تعالیٰ کول دیتے ہیں اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَ تَنْفَيْزَاهُمْ مُدْلِسُو فَقُتْلِ عَذَابِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُتْلِ عَذَابِ لِعَنِي شعفت اس کی نشان ختم کر دیا مستنابود کر دیا پھر کہا الحمدللہ رب العالمين جب مستنابود اور عزاد نازل فرم وہاں شکر کہا سا گیا الحمدللہ تو آ گیا کیونکہ اس شہر میں جو اچھے لوگ ہیں جو ایک لوگ دو ہیں جو ان ظالموں سے بڑے پریشان ہوتے تھے اب وہ سکھ کا سانس لیں گے اس کو خوشی ہوگی اس لئے حمد کا مقام ہے جب ظالموں کو کھیت لیتا اللہ تعالی باقی صالحین خوش نہیں ہوں گے کیا تو وہ صالحین کہیں گے یا اللہ تیرے لاغ لاغ شکور ہے اس لئے آیات کے اختتام دے تو کیا بات ہے فَقُتْلِ عَذَابِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہم تو آیات سے حد کے دوسری جا جائے آپ کے سوال کی وجہ سے جائے عزیز غالب ہے اس کی مقابلے کرنے والے کی طاقت نہیں ہے نہ آسمان میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی جگہ پر وہ عزیز ہے جب عزیز اور صاحب انتقام تو ہمیں کتنے درنا چاہئے اس عزاب سے اسی واضح بتاتے اللہ عب العالمين انہیں تُن کے رحمت میں اس طرح واضحات کر کے بتا رہے ہیں آیات اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَعِ جب تاثرین کیلئے شدید عذاب کی خوشخبری دی لنکل ہے ہم پر ضرم تو نہیں ہو رہا یہ تنی سزا ہم مل رہے ہیں یہ ہم ضرم سے زیادہ تو نہیں ہو رہا زیادتی تو نہیں کر رہا اگر کوئی اس طرح سوچیں گے مومنین میں یا کاغرین میں اگر کسی نے اس طرح سوچ بھی لیا کیا ہو سکتا میرے اوپر زیادتی ہو رہی ہیں میرے بنہ سے زیادہ جب عذاب شدید ہے اس کو تو اتنی پریشانی آو لیے وہ تو تصور کریں گے جتنی عذاب میرے اوپر ہو رہے اتنی سزا تمہیں نہیں کی اتنی درمتہ نہیں کی تصور رب العالمی اتنی نام دلائر آپ بولا ایسا کوئی نہیں لا يخفى علیہ شیع اللہ تعالیٰ کیلئے کچھ مخفی نہیں ہے کہ تم کونسا جرم کر کے آگیا اور کس جرم کیلئے کیا سزا ہے وہ عالم الغیب حکیم کو پتا ہے اس لئے آیات دے کچھ اس طرح موضوع ہیں اعذار شدید ان اللہ لا اخفى علیہ شیع اب اس اعذار شدید کی مستحق ہو کیونکہ اللہ کو کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ آسمان میں نہ زمین لا اخفى علیہ شیع فی الارض ولا فی السماع هو اللہ یسعوی رکل فی ارحامی کیف ہے یا شاہ وہ اللہ آپ دنیا میں آنے سے پہلے رحم مادری میں آپ کی تصویری کیش دیتے ہیں یسعوی رکل فی ارحامی جیسا وہ چاہتے ہیں سور مؤمان میں جب وہ آیات نازل ہوا عندہ علم الساعة ولا علم ما فی الارحام علم الساعة قیامت کے علم اللہ کسی کے پاس دیتے ہیں اور ارحام میں کیا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے وما تدری نفس ماذا تكسب غدا ان اللہ عنده علم الساعة وينزر الغیف غیس بارش عنده علم الساعة وينزر الغیف ویعلن ما فی الارحام مع دیتے ہیں بکاہ وما تدری نفس ماذا تكسب غدا ایسی کوئی انسان نفس نہیں ہے جو اس کو پتا ہے کل کیا ہونے والی مرے پر ہے کوئی کل تو بہت دور کے بات ہم یہاں سے نکل کے کیا ہوگا اور کوئی نفس کو نہیں پتا کونسی سرزنین کی اس کی موت واقع ہو یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا جب ما فی الارحام بھی اسی ترطیم میں ہے اس نے آداء الاسلام یہاں کیا کہتے ہیں بولا آپ کی کتاب تو کہتے ہیں کہ ارحام میں کیا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا ماں کے پیٹھ میں کون چھاں اولاد ہے اللہ کو سوا کسی کو نہیں پتا آج تو آلات الٹرازوم پتا نہیں کیا کہے وہ دیشت وغیرہ سب وہ عزی ہو جاتا ہم بتاتے بھی کہ یہاں لڑکی یہ یا لڑکا ہے ایک عجید شروعات پیدا کر رہے ہیں تو اس آیات میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مادر و ذہن میں وہ لڑکا ہے یہ لڑکی اللہ کو یہ نہیں کہا وہ کالا ہے گورا ہے معذور ہے صحت مند ہے نیک ہے بد ہے دوزخی ہے جنتی ہے دنیا میں آکے کیا کریں گے کیا کسی کو پتا ہے اور ناکامت تک کسی کو پتا ہو سکتا ہے آپ جتنے آلات اجاز کریں نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کے کلام کبھی جوٹھ نہیں ہو سکتا جب کہا یہ سعودی و قلق الارحام یہ کیسا یہ شاہ یہ سالے معاملہ جو نے بتایا سب اس میں آگیا اس میں کوئی ناکسل بنیادی پیدا ہو رہا کسی کے دو عملی ہے کسی کے چھے عملیاں ہیں کسی کے کم ہے کسی سے زیادہ ہے کوئی ناکسل بنیادی پیدا ہو رہا کسی کے کان کٹا ہو رہا کسی کے ناک کٹا ہو رہا اللہ نے ایسا کیوں کیا اول تو ہم اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کے نیابت سامنے نظر آئے گا کہ اللہ نے ہمیں صحیحت میں بنائے اللہ کا شکر عدا کریں گے اور جو اصل حکمت ہے ہمیں ہی پتا اللہ کو پتا ہے یعنی مشیعت الہی کی تحت اس طرح ہوتا ہے جب اللہ نے چاہا تو اس کا مطلب ضرور حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا حکمت کچھ بھی نہیں کرتا ہے اس میں چاہت نہیں کہا اللہ کو معلوم ہے جب یہ بات ہے رہا سورہ التین نے کیا کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان کو ہم بہترین خوبصورت انداز میں پیدا کیا ساری انسان کہا معذور کو مستثنہ نہیں کی لقد خلقنا الانسان ساری انسان فی احسن تقویم تو اس سے واضح ہو گیا جو معذور آپ دیکھ رہے ہیں یا بچ سورت دیکھ رہے ہیں کھالیاں ہیں کشش نہیں ہیں یہ بھی خوبصورت ہے بشرت ان آنکھوں سے نہیں دیکھنا اگر صرف اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھیں گے آپ بس سورت دیکھیں گے مگر اللہ تعالیٰ کے حکمت کچھ ساتھ ملا کے جب دیکھیں گے حکمت کے آنکھوں سے جب دیکھیں گے وہ بھی خوبصورت ہے وَإِلَّا رَبُّ الْعَلَيْهِ مِسْكُونِ ہی پیدا کرتے ہیں اللہ کے نظر میں سَلْمَهُ الْعَلَيْهِ مِسْكُونِ وَإِلَّا رَبُّ الْعَلَيْهِ مِسْكُونِ ایک کہنس رہی ہے تم کو نہیں پتا اللہ کے نظر میں اہر سے زیادہ باری ہے تو اس کے لَاِيْهَسْخَرْ قَوْمُ اَسَا يَكُونُ وَخَيْرَ مِنْ آپ کو کیا پتا جس کے آپ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے نظر اس کے کیا مقام ہیں تو اگر قیامت پر اللہ آپ سے سوال کر رہیں کہ آپ جب اس کی مذاق اڑا رہے تھے کیا تم نے پیدا کیا تھا تمہارا دوست نے پیدا کیا تھا تم اس کی مذاق نہیں اڑا رہے تھے مذاق کھالی کی اڑا رہے تھے جس نے بھئی یہ گلاس اگر تھیرہ بنائے گا بنانے والا میں حسن رہ دیکھ کے یا میں گلاس کی مذاق اڑا رہا ہوں اس فیلٹوری کی مذاق اڑا جس نے اس کو دھیان پیش کیا یہ سوچنا چاہیے کسی کی مذاق اڑانے سے پہلے کہ یہ اس کو بنانے والا کون ہے تو اس لئے ہم اس کی مذاق نہیں اڑا رہے ہیں اس کا خالق کی مذاق اڑا رہے ہیں بہت محتاط رہنا چاہیے ہمیں کسی کی مذاق اڑان سے پہلے ہزار دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس لئے کہا لائلہ اللہ جب لائلہ اللہ کون تخیق دی تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے خامے نکالنے والے ہاں البتہ اگر اس کے اخلاق خامی ہیں پھر وہاں آپ اشارہ کر سکتے ہیں اصلاح کے لئے یا مقاقہ کے لئے کیونکہ اس کا اپنے پیداوار ہے تس بھیلے تخلیق نہیں ایک ہوتا ہے نعمت اعطائی الہی ایک قارل کے آواز بہت خوبصورت ہے سارے احکام تجرید تو ہم کس سے رہا سکتے ہیں قوائد ترات مگر وہاں آواز میں کہاں سلامگا یہ تعطائی ربانی ہے تو اس لئے انساء کی جو قسم ہے اس کی بات مطلب تخلیق لگا سے آپ مسخرہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں نصبر کنے لا الہ الا ہم کیا کہاں العزیز الحکیم العزیز الحکیم جب وہ عزیز ہے اور حکیم بھی ہیں اس لئے کہ آپ ہمیشہ کسی مخلوق کو جب دیکھیں گے سب سے پہلا آپ کو سوچنا چاہئے اللہ تعالیٰ کسی حکمت کی بنا پر اس بندے کو تان سے محروم کر دیا آگ سے محروم کر دیا ایک کان کن کر دیا کیا حکمت ہے اللہ کو پتا ہے بوسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے وہ جا رہے تھے تور کی طرف اللہ سے گفت کرنے کے لیے راستہ میں ایک تالاب ہے کچھ بچے وہاں تیر رہیتے نہاں رہیتے ایک لڑکا نابینا اوپر کر رہے ہوکے بہت خوشی کی اظہار کر رہے ہیں اس کا بھی چاہ رہا کہ ان کے ساتھ میں بھی تھیر رہا ہوں مگر ناگرہ ہونے کے وجہ سے در جہے تھے کہ غرق نہ ہو جاؤ تو موسیٰ کو دیکھ کے ترس آ گیا تو اللہ تعالیٰ سکھیتے ہیں اللہ میں جب آتے ہیں وہ فلان لڑکے کے مجھے بہت رحمت آیا آئے اللہ میں لوٹھائے گئی تعالیٰ نے دو لڑکاؤ کو مار گیا اس نے گلہ دھوہ دھواتے ہیں پانی رو گھواتے ہیں گلہ پکڑ کے عمر جاتے ہیں سہسرے کے پیچھے دو لہائیتے بہت رچے سب بھاگنا شروع کر دیا کچھ اوپر آ گیا کچھ بھاگ دیا موسیٰ اس طرح یہ کہران ہوگا اس کو کان بکڑ کے کیسے لیا پر کیا کر رہا بھلا میں کھیل رہا تھا کس طرح بھلا یہ بھل بھلاں کی نہیں کلتے ہیں جب دباتے ہو اس کو پانی میں اندر بھل بھلاں کی نہیں کلتے ہیں وہ ہی دیکھنے کیلئے یہ بھل بھلاں دیکھنے کیلئے دعا جو جان لے لیا اس لیا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم استقبائے اللہ میں تیرے حکمت میں مدہ خلق کی ایمال بغی غلطی ہے مجھے مقصد فرما اور اس کو تم جیسا چاہو ایسا رکھ اس کو نابی نہیں کر دو تو کہ اللہ تعالیٰ کے حکمت سے خالی کچھ بھی نہیں ہوتا مطلب ساتھ ساتھ کچھ اس کی ریتے بھی ہیں مثال آتے ہیں لنک تیمور لنک لنگرہ نہیں تھا لنگرہ ہونے کی بہوجود جو قال جائے ہیں صلاحیت اللہ نے اس کے اندر دی جنگ کی پلان کس طرح جنگ لے رہیں گے کس طرح حملہ کریں گے جو زہانت اللہ نے اس کے اندر ڈال دی بہت لوگوں بہت لوگوں قائدین کے اندر نہیں ہے ایک چیز رہنا لیتے ہیں اس میں دوسرا پلکی رہے لیتے ہیں حکمت الہی کونسی آیات میں انزل علیک الکتاب وہی اللہ جو آپ پر کتاب نازل فرمایا یہ آیات اگر ہم لیں گے نا بہت ٹائم لے گئی اس میں اتنا یہ بتا دی جائے کہ یہاں انزل ہے کیونکہ یہاں مدزل ہے کیونکہ آیات محکمات بھی آہستہ آہستہ ہی آئیں ہیں سب ایک ساتھ کو بہت لیا وہ اس کے لئے انترہ بچارہ ہے کہ جو آسمان دنیا کو اتار دیا ہے اب کے سوال میں کل درست ہے جب انزل الفرقان کہا اس وقت یہ سوال کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہاں بھی یہ لفظ ہے لفظ انزلہ جس وقت ایک ایک آیات رب العالمین ضرورت کی تحت نازل فرما رہتے وہاں انزلہ کہا جب شریعت مکمل ہو گیا جب مکمل ہو گیا اب وحی نازل ہونے کی امکان باقی نہیں رہا یہاں بھی نزلہ کہیں گے وہاں انزلہ کہیں گے اچھی راتے ہیں انہرے ساتھ تعاون کرتے ہیں آپ یہ سوال نہیں کرتے ہیں یہ ذہن میں نہیں آتی بات ہونا چاہیے اس طرح آپ کی سوالات سے تو ہم فائدہ اٹھائیں گے ورنک ہاں سے ذہن میں آ جائے گا جب شریعت مکمل ہونے کی بات اب جب کوئی وحی نہیں تو چیز پارہ مکمل ہو گیا یم سمع لی آپ کے ہاتھ میں تو یہاں لفظ انزلہ زیادہ موزن ہے یہاں نزلہ بلکل بیکار بات ہو جائے گی واضح ہے نا میں یہ آیات و محکمات اس میں کچھ آیات محکمات کوئی سے آیات محکمات جو ملکل واضح ہے شراب کے آرے میں جو حرمت فرمایا روزہ رکھنے کے جو حکم دیا نماز کے لیے جو کہا وضوح کے لیے جو حکم دیا حج کے لیے جو واضح حکمات ہیں یہ آیات محکمات ہیں ٹھیک اور جیسا آیات و صفات استواء علی العرش کس طرح استواء ہے ید اللہ فوق عزیہم ہاتھ ہے جو میرے طرف چل کہتے ہیں میں دور کہاتا ہم کس طرح دور پہی ہیں یہ سارے متشابہات دیکھیں نا اب جو محکمات ہیں اس پر تو ہم کس کو پیشانی نہیں فوراں سمجھ لیتے ہیں جی اور جو متشابہات ہے اس میں کیا کرتے ہیں اس آیات کو پہلے کس طرح پڑھیں گے یہ نہیں دیکھیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ کہے کے رکھ لیا اگر یہاں وقف کی تو معنی کیا ان متشابہات کی مفہوم احکامات تاویل اللہ کسی و کسی کو نہیں پتا اگر یہاں رکھ لیا مگر یہ رکھنے کے آیات نہیں ہیں اگر نہیں رکھیں گے تو کیا معنی ہوگا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اس کی تاویل اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا یا تو ان لوگوں پتا جو علم راسخ ہے مضبوط علم رکھنے والے جو اصحاب عقول ہے اصحاب الباب ہے ان کو پتا لی ان کو بھی پتا ہے اور ان کی پتا ہونے کی دلیم جب ان کو پتا ہو گیا اس میں کیا حکمت ہے وہ دیکھ کے کہیں بس ہم معلی آتی سم اللہ کی طرف سے اور اگر اس میں چھوڑ دیں گے وَمَا يَعْوَتَوِيلَ اللَّهُ زیادہ موزن نہیں ہے وجہ جب آیات متشابہات ہم ملتے ہیں فِمْ مَسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ ٹھیک؟ تو اس کو جاننے کیلئے جو آیات محکمات ہیں اس کے سہارا لیں گے ہم آیات محکمات میں دیکھ کے وہاں جو ہم سامنے نظر یہ اس کے قیاس میں لے لیں گے پھر ہو گیا راستخون ہے پھر للم ہی آگیا اور جب اس کی محکمات کو چھوڑ کے صرف متشابہات لیں گے تو غلطیا سوفی شد ہوگی اس لئے اللہ نے آخر میں کیا کہا وَمَا يَذَكَّرُوا الْلَيْا الْعَلْبَابِ وَالَّذِينَ اتَّغَوِ فِتْنَةِ جو فتنہ چاہتے ہیں فساد چاہتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ صرف متشابہات کی پیچھے رہتے ہیں متشابہات کلاش کر کے اپنے مرضی کی مقابلت معاملیں گے جب کہا لَقَدْ جَاءَكُ لِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ آپ کیلئے اللہ کی طرف سے ایک کتاب ایک نور ربین آگیا فورا رضاقام برنو میں کیا اس آیات کو کہہ لیا بلالہ نور رحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ متشابہات کو اپنے مرضی سے قابل کیا اس نے ایک حلاقی اس وقت اس متشابہات کو دوسری محکمات آیات جو ہے اس سے اگر معظمہ کر لیتے ہیں صحیح معنی مفہم مل جاتے ہوا دوسری آیات کیا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ اللَّذِي أَنزَلْ لَانَا اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور جیس کے ساتھ ہم اس کے نازل فرمانی ہدایت ہے نور ہدایت یا نورکتہ جب یہاں واضح ہو گیا نور پہ مطلب نور ہدایت تو ہدایت کا بھی مخصوص ایک نور ہے تو یہاں سے واضح ہو گیا نور پہ مطلب کیا ہے نور ایمان نور ہدایت اس کا مطلب وہاں بھی یہ نہیں بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں نہیں ہے کیونکہ بہت سارے احادیث وہ ثابت کرنے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے وَإِنَّمَا عَنَبَشَرٌ نِسْلِكُمْ لَقَدْ جَاءَكْمُ رَسُولٌ مِّنَا انفُسِلِكُمْ بَعْتَفِلُمِنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یہ سارے آیات محکمات اس کی خلاف ہے اس تعول کی واضح ہو رہے نہیں اس کا مطلب یہ تشابح لے کے اپنے مرضی اس میں چلاتی یہ ہے بن راہ کتنا قراش کرنے والا بارہ اس آیات کی بہت کیا کہیں گے احسن طریقے سے تشریح کرنے کی ذریعات ہے کیونکہ بہت مذبع تقطر آیات ہے عظیم آیات سورہ علی عمران میں اس کو اہمیت دینا لازم ہے استاد سر فری اگر ہم بات کریں گے ماذا بھی نہیں آئے گا نہ اس آیات کا حق ادا ہوگا اللہم لکا الحمد شکر کما تحب و ترداؤ اللہم لکا الحمد کما ينبغ لجلال و جیب و لعظیم سلطان اللہم صلی على حبیب نبینا محمد العلال و صحیح جمعین اللہم ربنا آتینا في الدنوی حسنتم و في الآخرة حسنتم وقن عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لن تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من خاسرين اللہم لا تآخذنا إن نسینا أو اخطانا ولا تآخذنا بقلة شكرنا ولا تعذبنا بجنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللہم انصر دینك و كتابك و سنة نبیك و عبانت الصالحين اللہم يا حیو قیوم برحمتك نستغیث اللہم فطحنا في دیننا واشرح صدورنا لإسلام و قلوبنا بالإيمان اللہم اغفر لنا و لأخوان المسلمين أجمعین و اغفر لوالدنا و ارحمهم كما ربنا صغارا و صل اللہم على حبوبنا و نبينا محمد و على آل واصحاب أجمعین و الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی